آپ دیکھیں دینک سیٹ سماچار میں ہوں بالکرسی شرما آج ہم جلہ راجوری کے بدل گاؤں میں پہنچ چکے ہیں بدل جو ٹرون ہے ٹرون کے اندر ایک گلدستہ ہے میں یہ گلدستہ دکھانے کے لیے یہاں آیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بھانتی بھانتی کی باتیں ہوتی ہیں لیکن بدل کے اندر بم بم بلے ہو ملتنسی کا دور ہو نائٹی پورٹی سیون ہو لیکن یہاں پر مندر مسجد گردوارہ میں پھر کہوں گا مندر مسجد گردوارہ جو ہے وہ تینوں ایک ہی جگہ ہے میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گردوارہ صاحب ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسجد ہے میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر ہے تیرو ایک ہی جگہ ہے اور یہاں پر آئی میرے ساتھ بدل کے سرپینچ صاحب کھڑے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بدل کے نوازی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گردوارہ صاحب کا کام چاہ رہا تھا میں نے کہا آپ ہی آئیے سرپینچ صاحب یہ چیزیں دیکھنے کو بہت کام ملتی ہے آئی کی ڈیٹ میں بدل کے اندر مندر مسجد گردوارہ سرپینچ راجنگر بدل بہت ساری چیزیں جو ہیں کام ملتی ہیں جو ایک مثال بدل کی سرزمین پر راجنگر بدل کے مقام پر بدل ٹاؤن میں جو ہے واقع ہے اور یہ کوئی دس بیس سال کی بات نہیں ہے لیکن ملک کو آزاد ہونے سے پہلے کی یہ مثال جو ہے یہاں پر ہے جس میں مندر مسجد اور گردوارہ ہے اور میں وسوق سے کہوں گا کہ آج تک کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب کا ہو لیکن وہ عزت کرتا ہے اور ایک دوسرے سے میرے بلاب سے ہم چلتے ہیں چاہے 1947 ہو 65 ہو 71 ہو کوئی بھی ہو کوویڈ ہو کچھ بھی ہو لیکن یہاں پر ایک دوسرے سے پیار سے لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کے گمی میں اور خوشی میں جو ہے یہاں پر ایک کسی ہندو بھائی کی اگر موت ہو جائے اگر ان کی پاپولیشن یہاں پر بہت ہی کم ہے لگ بگ دو یا دھائی سو بوٹ رہے ہیں لیکن ہزار دو ہزار آدمی جو ہے مسلم پاپولیشن سرپائی صاحب میں آپ کو رہا چاہوں گا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بدل کے اندر دیکھئے یہاں پر جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے ایک یا دو گار ہوں گے ہندو بلادری کے مجھے یہاں تک لگتا ہے یہاں پر تین یا چار فیملیاں ہوں گی بڑھ کر ان کے دس بیس گار ہو چکے ہوں گے لیکن یہاں پر مندر یہاں پر مسجد یہاں پر گردوارہ ملٹنسی یہاں پیک پر رہی ہے آپ بھی جانتے ہیں بدل کے اندر ایک نرسار ہوا تھا جس میں سات لوگوں کو مار دیا گیا تھا لیکن آج بھی ہماری ہندو بلادری کے ہماری سکھ بلادری کے اور مسلم بلادری جو ہے اکٹھے یہاں رہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا کام شروع ہے گردوارہ کا کام شروع ہے اب مندر کا ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں مندر کی حالات تھوڑی خراب ہے یہاں پر کیوں کہ اس کا بھی کام شروع ہونا چاہیے آپ کے چاہتے ہو کہ یہاں پر مندر مسجد گردوارہ کا جو کٹھی ہونی چاہیے بلکل ڈویلمنٹ ہونی چاہیے پراپر ہیڈکوارٹر پہ اس وقت بھی پانچ یا چھے مساجد جو ہیں وہ بڑی مساجد ہیں جس میں جو ہے جمعہ کی نماز ہوتی ہے اسی طرح سے یہاں پہ اگر اس مندر کی ڈویلمنٹ نہیں ہوئی کئی بار سے پہنی صاحب یہ باتیں اٹھے کے تھی کہ اگر مندر مسجد کو دورا بنا ہو یہاں سانس ہو سکتا کہ ہوں کہ جب ہم پرے کر رہے ہیں تو دوسرا جب سوٹر لگائے گا لیکن نہیں بدل کے اندر میں پھر کہوں گا بدل کے اندر دس یا بارہ فٹ کی دوری پہ مندر ہے دس یا بارہ فٹ کی دوری پہ یہ ہماری مسجد ہے یہاں پر جو مسلم ہیں وہ اپنی پریہ کرتے ہیں جو صدار جہاں اپنی پریہ کرتے ہیں جو ہندو بھائی ہیں وہ اپنی پریہ کرتے ہیں یہ جو پیار یہ جو محبت یہ جو گلدستہ ہے یہ آج تک قائم ہے جی بلکل قائم ہے کہ ہی اگر مسجد میں زور سے آزان لگ رہی ہے تو ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی مریض ہو کوئی کچھ ہو تو خود اس کی جو کم کر رہے تھے لیکن کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ کہیں مندر میں یا گردوارہ میں زیادہ آواز ہے اور کسی کو تکلیف ہے یہ ایسا نہیں ہوا لیکن ہماری طرف سے ضرور تھوڑی کئی بات اگر ہوئی تو ہمارے ہی آج بھی جا کے والی میں جو کم کیا ہوگا لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کہیں یہاں پہ کوئی پراثنہ ہو رہی ہے تو دوسرا کوئی اس میں خلال ڈالے گا کبھی نہیں ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرتے ہیں اور آئندہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ جیترے بھی جنگ بلٹس میں ہیں ان میں بھی یہ چیز اس وقت پرہیڑنا ہے کہ ہم ایک دوسرے مذہب کی عزت اور عبرو رکھیں میرے ساتھ یہاں کے اس تانی مدشی کے چوڑی کھڑے میں اسے جانا چاہوں گا جیسے آپ کا نام جانا چاہوں گا میرے نام منظور نائک ہے مجھور نائک صاحب جس طرح سکتانی صاحب نہیں کہا کہ یہ جو گلگستہ ہے یہ صدیوں پرانا ہے گردوارہ صاحب ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں کے پتھر لگے ہیں میں یہ جان سکتا ہوں کہ یہ پتھر پر سمڈ نہیں ہے یہ چونے کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت ہی پرانی بلڈنگ ہے کم سے کم کم سے کم سو سال پرانی بلڈنگ ہوگی تب ہی یہاں چونہ تھا یہ تو آج کی دیڑ میں سمڈ لگاتے ہیں آج یہاں گردوارہ صاحب ہیں ساتھ میں ہم مندر بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر مسجد کا کام بھی شروع ہو چکا ہے دیکھیں سر اس میں تو مجھے کوئی حیرت کی بات نظر نہیں آتی ہے حیرت کی بات ہے مجھور صاحب حیرت کی بات ہے جہاں بھی جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں نکلتی ہیں لیکن یہاں پر بدل کے اندر آپ نے کہا مجھے نہیں لگتا حیرت کی بات ہے واقعہ حیرت کی بات ہے یہاں پر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بدل کا رہنے والا ہوں ہم نے بچمن سے یہی ماحول دیکھا ہے جہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی جو ہے آپس میں اکٹھا ملجل کر رہتے ہیں اور یہ بدل اپنے آپ میں ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ راج ترنگنی میں اس بدل اتنا ایک ہسٹاریکل پلیس ہے اتنا ہسٹاریکل تاریخی مقام ہے کہ اس کا ریفرنس آپ کو راج ترنگنی میں ملتا ہے جو دسمش تابدی میں لکھی گئے کتاب ہے تب سے لے کر آج تک شروع سے ہی بدل کا یہ اتحاس رہا ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی نے آپس میں مل کے جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں آپ کی چھوٹی سی بات ابھی آپ بات کر رہے تھے جب انٹرویو کنٹ کر رہے تھے تو آپ نے question کیا کہ یہاں سکھوں کی صرف دو فیملی ہے یا ہندوز کی کچھ فیملی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے شک سکھوں کی یہاں پر دو فیملی ہے لیکن اس بدل کے نوجوانوں کو پڑھائی میں آگے پہنچانے والے بیسک تعلیم دینے والے بھی سکھ فیملی سے ہی ایک ہمارے استاد ہے ان کا نام ہے سشٹی سنگھ جی جنہیں ہمیں بھی بٹھنے پڑھایا ہے اور ہمیں نہیں بلکہ اس بدل کے جتنے بھی ٹاؤن کے قصبے کے جتنے بھی عام بچے اپلیفٹمنٹ میں رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ بچپن سے چاہے وہ سکھ کمیونٹی کی طرف سے ہو چاہے وہ ہندو کمیونٹی کی طرف سے ہو یا پھر مسلم کمیونٹی کی طرف سے ہو تو سب لوگوں نے آپس میں ملجل کر ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ کی گھڑی میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ اتنی بہترین مثال جو ہے پورے ہندوستان کو دینے کے لیے اس بدل کی اس گلدستے کو کور کرنے کے لیے آپ آج اتنے دور سے آئے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی اور ایک انوکھی مثال ہے جو ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم اس چیز سے نکار نہیں سکتے اس کو کہ پورے انڈیا میں کبھی کمیونل وائلنسز نہیں ہوئے ہوئے ہیں یہ ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ کمیونل وائلنسز ہوئے ہیں لیکن آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیے جمہو کشمیر کی جب بھی آپ کو کسی بھی پارٹ میں یا پورے دیش میں کبھی بھی کمیونل وائلنسز ہوا ہے اس کا امپیکٹ بدل پہ بالکل زیرو رہا ہے بدل پہ امپیکٹ نہیں پڑا ہے کیونکہ یہاں پر سکھ کمیونٹی ہندو کمیونٹی مسلم کمیونٹی یہ تینوں بیٹھ کے آپ اس میں بات کرتے ہیں ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں اور ایک ہی ٹھکانہ آپ دیکھ سکتے ہیں مندر مسجد گردوارہ اور جب مجھے یہ پتا چلا صبح کیونکہ میری بھی ایج آپ سکسٹی کے قریب ہے کہ بدل میں ایک جگہ مندر مسجد اور گردوارہ ہی کٹھے ہیں میں نے کہا رہی میں آج جاؤں گا میں خود دیکھوں گا اور واقعی مجھے دیکھنا کو ملا یہاں مسجد بھی ہے یہاں گردوارہ بھی ہے سوکر لگتے ہیں میں نے کہا جب سوکر لگتا ہے دوسری کمیونٹی کو کوئی ترائی نہ ہو ہم بالیوں کام کر دیتے ہیں یہ چیزیں بڑی کم جگہ ملتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں میں مجھوڑ ساتھ سے جانا چاہوں گا ہماری جو ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن ہے اس کی طرف کبھی یہ دیان نہیں دیا گیا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مندر کی حالات اچھی نہیں ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے سرکار کو بھی صرف دیان دینا چاہیے تھا ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کو دیان دینا چاہیے تھا جہاں پر مندر مسجد بردوارہ ہے کم سے کم اسی ہیلپ کیجئے بدل کے اگر آپ بات یہ دیکھیں یہاں پر ٹوریجن کی طرف سے یہاں کوئی کام نہیں ہوا جو سب میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا یہ بات تو یہ کہاں تک ہم ایڈمیسٹیشن سے رلیجس انسٹیوشن کے لیے کچھ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں فائننشل وہ تو ایک لیگل میٹر ہے اس میں تو میں زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن چاہے ہم مسجد میں اوقاف کی بات کریں یا مندروں کے لیے بات کریں یا بدل کے گردوارہ کی بات کریں تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ ایڈمیسٹیشن کی طرف سے تینوں کے لیے ہمیں کچھ بھی جو ہے کوئی بھی فائننشل جو ایڈ ہے وہ ہمیں پروائیڈ نہیں کی گئی ہے لیکن چلو ہم اپنے آپ میں یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ مل کے ہر ایک کمیونٹی مل کے مندر کا بھی کام چلے مسجد کا بھی کام چلے گردوارے کا کام چلے اور سب سے بڑی بات ہے اس میں پراتھنا کرنے والے جو لوگ ہیں اس میں جو نماز پڑھنے والے ادا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپس میں جب بھائیچارے کے ساتھ رہتے ہیں پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کی شادیوں میں آنا جانا ہوتا ہے ایک دوسرے کی موت میں خوشی میں گم میں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت ہی بہترین ایک مثال قائم کرتا ہے تو آپ کے سادن سے آپ کے مادم سے ہم ایڈمیسٹریشن تک یہ بات ضرور پہنچانا چاہیں گے کہ اگر وہ کسی بھی پرکار سے گردوارہ صاحب کی مندر کی اور مسجد کی ان کی کنسٹرکشن میں ان کو ڈیویلپ کرنے میں اگر یہ کسی بھی طرح کی فائنانشل ایڈ پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے اور اس کو اس طرح کا ایک ایگزمپل بنانا چاہیے تاکہ اس ایگزمپل کو پورے دیش میں ڈسپلے کیا جائے اور آپس میں لوگوں کی کمیونل ہارمونی کے لیے اس طرح کی بہترین مثال کو جو ہے اور زیادہ آگے ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ لوگ آپس میں جو ہے ملجل کر رہے ہیں یہاں کا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے یہاں کا لٹریسی ریٹ جمہو کے لٹریسی ریٹ سے بہت کم ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کمیونل ہارمونی کتنا کتنا زیادہ لوگ سنسٹائز ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سلوک اور اخلاق کے ساتھ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی درشاتہ ہے کہ یہاں کے لوگوں میں کتنا کھلا دل ہے اور کتنا ہمدردی اور کتنا پیار ہے سر جب آپس میں کہتے ہیں نا تم رام کہو یا رحیم کرو کہو دونوں کی قرض اللہ سے ہے تو سب کا مالک ایک ہی ہے گرنانہ دیو جی نے بھی کہایا کہ سب کا مالک ایک ہی ہے تو اوپر کریٹر ایک ہے ہم سارے جو ہیں الگ الگ طریقے سے ان کو فالو کرتے ہیں تو سب آپ اسے مل جل کر رہے ہیں پیار محبت سے رہے ہیں بس یہ ہی ہماری دعا ہے دیش بھی ترقی کرے گا ہم لوگ بھی ترقی کریں گے دیش بھی ترقی کرے گا ہم بھی ترقی کریں گے بہت ساتھ پریم جی بھی کھڑے ہیں پریم جی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتے ہیں یہ بھی ایک پترکار ہیں میں ان سے جانا چاہوں گا پریم جی جس طرح مل جور صاحب نے کہا ہے کہ یہ گلدستہ ہے یہاں پر مندر مسجد گردوارہ تینوں کٹھے ہیں تینوں کی ڈوالمنٹ ہونے چاہیے انہیں یہ مانگ کری ہے دیش بھی کہ اس طرف دیان دیا جائے سب سے پہلے میں آپ کو دھنیواد کہنا چاہوں گا کہ آپ اتنے دور راز علاقے میں یہ گلدستہ دکھانے کے لئے پہنچے ہیں اور ابھی سرپین صاحب نے بھی بتایا ہے مندر نائک صاحب نے بھی بتا دیا آپ کو کچھ جان یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو کافی زیادہ یہاں پر جاننے کو ملا ہے تو میں بھی ان پرانی باتوں کو دوبارہ دور آتے ہوئے میں پرشاسن سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بدھل جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے پہنوں کی گود میں ایک خوبصورت سا شہر بستا ہے اور کافی دور دور سے یہاں پر ٹوریسٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ان دنوں میں بھی کافی زیادہ ٹوریسٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر نمبل ہے مال ہے اس کے بعد کلہار ہے اور کافی سمارٹ سار جھیل ہے اور کافی ساری جھیل ہیں کافی خوبصورت علاقہ ہے لوگ دیکھنے آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ کو جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہیں جہاں پر مندیر مسجد گردوارہ تینوں ایک ساتھ ہیں اس جگہ کو بھی اتنا خوبصورت بنایا جائے کہ دور دور سے دیش کے کونے کونے سے ہی نہیں بلکہ دوسری دیشوں سے جو ہیں لوگ یہاں پر درشن کرنے کے لئے ہیں جو مسجد میں جانا چاہتا ہے وہ وہاں پر جائے گا جو گردوارہ صاحب جانا چاہتا ہے وہاں پر جائے گا یا پھر جو مندیر میں جا کے درشن کرنا چاہتا ہے وہاں پر جائے گا میں کہتا ہوں کہ اس سے ملنب ہمارے گردوارہ صاحب یہاں چونے کی چنائی ہوئی ہے کیونکہ چونے کی چنائی آئی سے سو سال پہلے ہوتی تھی یہ گردوارہ کب سے ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گردوارہ صاحب جو ہے جب ہم ریونیو ریکارڈ اگر چیک کریں تو اس میں یہ 1915 سے 1920 کے بیچ میں یہ بیلڈنگ جو ہے وہ ہمیں اس کا ملتا ہے کہ یہ 1915 سے 1920 کے بیچ میں اس کی کنسٹرکشن کہیں ہوئی ہے تو یہ اتنی پرانی بیلڈنگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی ایسی اتنی پرانی بیلڈنگ کہیں اور ڈسٹرک دجوری میں آپ کو کوئی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ جو سٹرکچر یا جو آپ نے ان کو بتایا ہے یہاں پر ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتائی تو یہ سب چیزیں وہ آپ کو شاید سے ہی ڈسٹرک دجوری میں کہیں اور دیکھنے کو اتنی پرانی سٹرکچر جو ہے وہ ملے گا لیکن آپ یہاں پہ آئے آپ کا بہت بہت چکریہ آپ نے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ کور کی یہاں پہ مندر مسجد بودوارہ جو ہے وہ دکھایا جیسے ڈیٹیل میں سرپین صاحب نے بات کی منجور نائک صاحب نے بات کی وہ ایک مثال ہے یہ ڈس ایڈ رول موڈل میں کہتا ہوں کہ یہ رول موڈل جو ہے وہ کنٹری کو بھی فالو کرنا چاہیے کنٹری کو بھی فالو کرنا چاہیے یہ رول موڈل جو آئے بودل کے اندر ہے بودل ہے فار پلانگ کے لئے تھا اب تو یہاں روڑا پہنچ چکی ہے جوری سے ماں پر ڈیر پہنے دو گھنٹے میں بودل آ سکتے ہیں لیکن یہ رول موڈل ہے وقت کے رول موڈل ہے مندر مسجد گردوارہ ایک ہی جگہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں کتنا پیار ہے یہاں پر کئی پر بھی اگر کوئی لوگوں میں آپس میں کوئی مسئلہ بنا لیکن بودل کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں بودل کے اندر ٹھیک ہے یہاں ملٹنسی رہی ہے ملٹنسی کے اندر دہشت گھر جب آئے انہوں نے کافی یہاں پر نرسحار بھی کیا لیکن نہ یہاں سے صدار بھائی بھاگے نہ ہندو بھائی بھاگے نہ یہاں مجور نائک صاحب یہاں بھاگے انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا گھر ہے بھارت سے آئے ہیں یہ لوگ چلے جائیں گے وہ ایک دور تھا لیکن آج ان کی طرف سے یہ ہے کہیں نے کہیں دیسٹرک اڈمیسٹریشن کی طرف ان کا دیان گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ہمارے منتری ہی رہے ہیں دو دو تین تیر یہاں منتری ہی رہے ہیں لیکن آپ حالات دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک واشروم تک کسی نے نہیں دیا ٹھیک کہ دیسٹرک اڈمیسٹریشن مندل کے لیے پیسہ نہیں دیتی ہے مسجد کے لیے نہیں دیتی ہے دوارے کے لیے نہیں دیتی ہے لیکن یہ تینوں کٹھے ایٹر یہاں واشروم کے لیے تو پیسے ہو دیسٹرک اڈمیسٹریشن دے سکتی ہے راستے کے لیے دے سکتی ہے ایک حال کے لیے دے سکتی ہے لیکن ڈسٹرک اڈمیسٹریشن کا دیان کبھی تو نہیں گیا اور ان نے کہا ہے جیسے مجھو نائک صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ماجن سے ڈسٹرک اڈمیسٹریشن کو دیان دینا چاہیے تاکہ یہ جو ایک مثال ہے پورے دیش میں یہ جائے کیمرمن اکشہ کے ساتھ بار پیشن شرما بدل راجوری ہمارے پیشن شرما بدل راجوری